اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیر یہ سے ہوں گے فرینڈز مجھے یقین ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میکرو سوفٹ نے حال ہی میں ونڈوز 11 کو افیشلی لانچ کر دیا ہے اس میں دلچسپ خصوصیت کا ڈھیر ہے جیسا کہ ایک نئے سیرے سے ڈیزائن کردہ ٹاسک بار اور منیو میں انڈرائیڈ ایپس کو انسٹال کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ آپ ونڈوز میں ٹرسٹڈ پلیٹ فارم مڈیول 2.0 چپ کی مجودگی اور اس کے ورزن کو کیسے چیک کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو سسٹم بائیوس میں ٹی پی ایم کو انیبل کرنے کا طریقہ بھی بتانے والا ہوں چونکہ ونڈوز 11 انسٹال کرنے کے لیے آپ کے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں ٹی پی ایم 2.0 اور سیکیور بوٹ کا ہونا لازم ہے ٹی پی ایم 2.0 چپ ہارڈ ویر میں انکرپشن کیز کو محفوظ کرنے اور جنریٹ کرنے کا کام کرتی ہے جو کہ تھرڈ پارٹی سوفٹ ویر استعمال کرنے سے زیادہ محفوظ ہے کیونکہ ٹی پی ایم 2.0 چپ کو اکسیس کرنا نقصان دے سوفٹ ویر کے لیے مشکل ہوتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نہیں آنے والے دوست سبسکرائب کرلیں تاکہ نیکس ویڈیوز آپ کو لگاتار ملتی رہیں سب سے پہلے فرینڈز سرچ اپشن میں رن کمانڈ باکس اوپن کر لیں اور اس باکس میں ٹی پی ایم ڈاٹ ایم ایس سی ٹائپ کر کے اوکے پر کلک کر دیں گے اور ہمارے کمپیوٹر میں ٹی پی ایم کی انفرمیشن والی ونڈو اوپن ہو جائے گی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کمپیوٹر میں ٹی پی ایم چپ 2.0 موجود ہے اور سیکیور بوٹ اپشن بھی لازمی ہوگی اگر آپ کے پاس انفرمیشن میں کچھ اس طرح کمپیوٹر ٹی پی ایم کین ناٹ بی فاؤنڈ والی ونڈو اوپن ہو جائے تو آپ نے اپنے سسٹم کی بائیوز میں ایک بار ضرور چیک کر لینا ہے اور ڈیسیبل ہونے کی صورت میں ٹی پی ایم کو انیبل کر لینا ہے اب میں آپ کو دوسرے طریقے سے ٹی پی ایم کو ونڈوز ٹین میں چیک کر کے شو کروا دیتا ہوں اس کے لیے آپ سرچ والی اپشن میں ڈوائس منیجر ٹائپ کریں گے اور یہاں سے کلک کر کے اوپن کر لیں اب یہاں آپ نے سیکیورٹی ڈوائسز کو ایرو سے ایکسپینڈ کریں گے تو یہاں بھی ٹی پی ایم چپ کی آپ کے کمپیوٹر میں موجود گی اور ورجن شو ہو جائے گا اب میں آپ کو کمپیوٹر کی بائیوز کو اوپن کر کے ٹی پی ایم 2.0 کی موجود گی اور انیبل کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ نے اپنے کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کرنا ہے اور سٹارٹ اپ لوگو سکرین آتے ہی میرے پاس ڈیل کا سیکس جنریشن سی پیو ہے اس کمپیوٹر کی بائیوز کی ایف ٹو ہے اگر آپ کا کمپیوٹر مختلف برینڈ کا ہے تو آپ گوگل میں چیک کر سکتے ہیں لیں جی بائیوز اوپن ہو چکی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیور بوٹ بھی موجود ہے اور یہاں سیکیورٹی والی آپشن میں ٹی پی ایم 2.0 موجود ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ ٹی پی ایم کو انیبل کر سکتے ہیں فرینڈز ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ